لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس فعلِ بد لواتت کی ابتداء کیسے ہوئی اور اس کو سب سے پہلے کس نے رائچ اس زمن میں علامہ ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس فعلِ بد کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ابلیس اس قوم میں ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور اپنے ساتھ فعلِ بد کی دعوت دینے لگا چنانچہ وہ لوگ اس کے ساتھ اس فعلِ بد میں ملوث ہوئے اور پھر وہ اس میں بے باک ہو گئے اسی طرح اس کو فتح القدیر لشوقانی میں روایت کیا گیا ہے قرآن مجید میں الفاحشہ کا لفظ زنا کے معنوں میں کئی آیات میں آیا ہے غلام بازی جس کی جمع ہے اغلام بازی یہ بھی زنا ہی کی ایک دوسری شکل ہے حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا دنیا جہاں کی سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے بیٹھے ہو حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو تو غور کیجئے کہ اس کے اندر اس آیت کے اندر عادون کا جو لفظ استعمال ہوا ہے بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ اس اسلوب میں جو استعمال ہوا ہے اسی طرح سورة المؤمنین میں فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ استعمال ہوا ہے گوئے اغلام بازی کرنے والا بھی حج سے تجاوز کرنے والا ہے اور وہاں زنا کرنے والے کو حج سے تجاوز کرنے والا شمار کیا گیا ہے حضرتِ لوت کی قوم اس رح میں اس حد تک آگے نکل گئی تھی کہ کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے اس کے ارتکاب میں کوئی آر نہیں محسوس کرتے تھے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورة النحل میں ارشاد فرمایا تمہارا حال یہ ہے کہ تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو لواتت کی قباحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جانور بھی یہ عمل نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس برے فیل سے خبردار کرتے ہوئے اپنی فکرمندی کا یوں اظہار فرمایا کہ اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ مجھے جس عمل سے خوف آتا ہے وہ قوم لوت کا عمل ہے اس کو امام ترمیزی نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کو اترغیب میں بھی روایت کیا گیا ہے اس حدیث کے سلسلے میں حضرت شیق عبدالحق محدث دھیلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری امت کے لوگ اس فیلِ بد میں مبتلا نہ ہو جائیں اور خدا کے عذاب سے دوچار نہ ہو جائیں اب اس زمن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی مسلمان قوم لوت وال عمل کرے اور یہ اس کا مسلسل کام ہو اور وہ شخص مسلم ہو تو اس پر کیا ہو علماء نے اس کا جواب دیا ہے دارالافتہ وغیرہ میں مختلف فتاوہ میں کہ قوم لوت والا عمل کرنا گناہ کبیرہ ہے ایسا کام کرنے والا فاسق و فاجر یعنی خدا کا نافرمان ہے اسے لواتت کے نقصانات اور عذاب کو سنا کر اس کام سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اس فیلِ بد کی وجہ سے عذابِ الہی ناظر ہوا کہ قوم لوت کی بستی اُلٹتی گئی پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اسلامی حکومت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا جائے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے قیامت کے دن ایسے لوگ رسوہ اور زلیل ہو کر اٹھائے جائیں گے ایسے لوگ بیوی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہتے سوزاک کی بیماری بھی ہو جاتی ہے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اسی لئے ہر حال میں اسے بالکل ترک کر دینا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اسی طرح کچھ خبیص ایسے بھی ہیں جو جانونوں سے بدفیلی کرتے خباست کی حد میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لانت ہو جو جانور سے بدفیلی کرتا ہے اور اس پر اللہ کی لانت ہو جو قوم لوت کا عمل کرتا ہے آخری جملہ آپ نے تین بار دہرایا اس حدیث کو ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے امام بیحقی نے بھی روایت کیا ہے اور اترغیب بدترہیب میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں